اچھا نیومریکل 5.6 کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک سٹون کو ورٹیکلی تھرو کیا گیا ہے اوپر کی جانب and can reach to a height of 10 meter اس کو اس زور سے پھینکا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جہاں پہ پہنچ سکے گا وہ ہے 15 meter کی height اب آپ سے سوال یہ ہے کہ find the speed of stone اس stone کی آپ speed find کریں تب جب it is just 2 meter above the ground جب وہ گرنے والا ہو اور گرنے والا ہو جب ground سے تو ground سے 2 meter قبل یا 2 meter اوپر اس کی اس time پر speed کیا ہے یہ چیز ہم نے جو ہے معلوم کرنی ہے اب again اس چیز کو ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس figure کے اندر کہ دیکھیں یہاں پہ شروع میں جب آپ نے stone کو پھینکا ہے تو اس زور سے پھینکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی height ہے وہ 10 meter ہے پھر جب وہ گرنے لگا ہے تو ground سے گرنے سے 2 meter اوپر اس time 2 meter اوپر پر آپ یہ بتائیں کہ اس کی velocity کیا ہے اب سوال ہے آپ کا یہ لیکن اس سوال کو آپ حل کرنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کا آپ help ضرور لیں گے کچھ چیزیں undershootیں یہاں پہ جب آپ stone کو پھینک رہے تھے تو پھینکنے سے پہلے اس کی initial velocity کیا تھی zero جب آپ اس کو اوپر پھینک رہے تھے تو اس time وہ gravity کے خلاف جا رہا تھا gravity اس کو نیچے کھینچ رہی تھی وہ gravity کے opposite جا رہا تھا اسی وجہ سے وہاں minus z تھا پھر جب وہ 10 meter کی maximo height تک پہنچ گیا تو پھر وہ نیچے آ رہا تھا اور gravity بھی اس کو نیچے کھینچ رہی تھی یعنی کہ gravity کی favor میں آ رہا تھا اسی وجہ سے وہاں gravity ہوگی positive اور اس کا value ہے 10 یہ کچھ value تھے آپ نے یہاں پہ اب سمجھ لی اب ہم آتے ہیں solution کی طرف solution میں سب سے پہلی تو آپ یہ چیز discuss کر لیں کہ جب آپ کا stone return ہو رہا ہے and reach at 2 meter above the ground then at this point we have to find its velocity اس point پر ہم نے اس کی velocity find کرنی ہے مگر اگر آپ velocity کو find کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فارمولا ہے we have physical to we have velocity مگر یہاں پہ آپ کو final velocity تو خیر معلوم کرنی ہے initial velocity ملی ہوئی ہے acceleration آپ کو gravity کی صورت میں یعنی g کی صورت میں ملی ہوئی ہے کیا آپ کو time ملا ہوا تھا یہاں problem میں نہیں ملا ہوا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اگر اس فارمولے میں آپ velocity معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ time find کریں but we do not have the value of time so first find time اب آتے ہیں ہم time کی جانب لیکن time کو find کرنے کے لیے پھر again آپ کو چاہیے height کیونکہ time کو find کرنے کے لیے آپ فارمولا لگائیں گے s is equal to vid plus 1 upon 2 80 square یہاں پہ جو s ہے وہ ہے h دراصل اب یہ h کتنی ہونی چاہیے کیا وہ h 2 میٹر ہو یا وہ h 2 میٹر ہو یا 10 میٹر ہو اب یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھیں کہ جب وہ maximum height 10 میٹر پر stone پہنچ گیا تھا تو جیسے ہی وہ 10 میٹر سے کم ہو کر 10 میٹر پر 2 میٹر پر پہنچا تو یہاں پہ اس کی آپ نے velocity معلوم کر لی ہے اب یہ یہاں تک اس نے کتنے میٹر cover کر لی ہیں 10 سے لے کر 2 تک یہاں تک اس نے cover کر لی ہیں 8 میٹر تو اب ہم کہیں گے کہ اس کی velocity 8 میٹر بعد کتنی تھی یا پھر اتنے اس نے 8 میٹر میں کتنا time لیا 10 میٹر سے 2 میٹر تک پہنچنے میں بھی کچھ نہ کچھ time لیا ہوگا وہ time کتنا ہے وہ time ہم نے اب معلوم کرنا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہم height لیں گے وہ 10 میٹر سے لے کر 2 میٹر کے بیچ والی height لیں گے 10 میں سے جب ہم 2 کو minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس value پہنچتا ہے 8 اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں here it has covered 8 میٹر height to reach from 10 میٹر to 2 میٹر so height covered by stone when it falls from وہ height جب وہ cover کرتا ہے جب وہ fall ہوا 10 میٹر کی range سے اور وہ پہنچ گیا ہے 2 میٹر تک تو اس حساب سے اگر آپ height find کرنا چاہیں height 1 کو minus کریں گے height 2 میں سے 10 میٹر کو minus کیا جب آپ نے 2 میٹر میں سے تو آپ کو height ملی ہے اس کی 8 میٹر اب آپ نے اس 8 میٹر کی height کا formula کے حساب سے جو ہے وہ find کرنا ہے sorry time now with the help of this height covered by the stone اس height کی مدد سے جو کہ stone نے cover کی ہے 10 میٹر سے لے کر 2 میٹر تک جو کہ 8 میٹر ہے آپ نے find کرنا ہے ابھی time اور time کے لئے آپ کے پاس formula ہے s is equal to v i t plus 1 upon 2 80 square یہاں پہ جو s ہے وہ آپ کی برابر ہے delta h یعنی height کے تو s کی جگہ آپ نے یہاں پہ put کیا ہے h کو اور v i کی جگہ آپ نے v i s m لکھا t کی جگہ آپ نے t s m لکھا one upon two کی جگہ آپ نے one upon two s m لکھا acceleration کی جگہ آپ نے acceleration s m لکھا اب یہاں پہ جو height ہے وہ ہے 8 میٹر جو initial velocity ہے وہ ہے 0 gravity جو ہے وہ ہے 10 اب یہاں gravity آپ کیوں لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو acceleration ہے وہ acceleration دراصل برابر ہے gravity کے کیونکہ جب object نیچے آ رہا ہے تو اس object کے اندر acceleration تو ہے مگر وہ acceleration gravity کی وجہ سے ہے اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ acceleration due to gravity یعنی کہ a is equal to g ہم لکھیں گے تو a کی جگہ ہم نے یہاں لکھا g کا value جو کہ ہے 10 کے برابر t square کی جگہ ہم نے لکھا same t square اور one upon two کی جگہ ہم نے لکھا same one upon two t کی جگہ ہم نے لکھا same t initial velocity اس stone کی جب اس کو throw نہیں کیا گیا تھا اس time اس کی zero تھی height جو ہے وہ ہے same eight اب ہم اگر values کو put کرتے جائیں تو zero کو اگر ہم نے multiply کیا time کے ساتھ تو aka پچھا zero plus میں یہ جو two ہے جب table لگے گا ten کے اوپر تو five time جائے گا تو آپ نے لکھا five یہ t square آپ کا same اب آپ کے پاس یہ ہے eight اور یہاں پہ ہے five t square five یہاں multiply میں ہے آپ کا جب یہ دوسری side جائے گا تو یہ ہو جائے گا eight divided by five is equal to t square اور آپ نے find value کرنا ہے t square کا تو eight upon five کو جب آپ نے divide کیا تو value ہے one point six is equal to t square square جب اس کی t کی ادھر اس side آئی تو وہ ہو گئی under radical کی تو under radical one point six کا value آپ کے پاس آتا ہے one point two six four nine second یعنی کہ دس میٹر سے لے کر دس two میٹر تک ground کو hit کرنے سے پہلے یہاں تک اس نے جو time لیا اس بیچ میں وہ time لیا تھا one point two second تو اب ہم چلتے ہیں time کے معلوم کرنے کے بعد اس کی velocity معلوم کرنے کی جانب تو velocity کو معلوم کرنے کے لئے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم formula use کریں گے vf is equal to vi plus 80 to get the final velocity آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو اس کی initial velocity تھی stone کی وہ zero ہے یہاں پہ جو acceleration لکھی ہوئی ہے وہ دراصل acceleration due to gravity ہے اور وہ برابر ہوتی ہے دس میٹر پر سیکنڈ کے اسی وجہ سے آپ نے values کو ویسا کا ویسا put کیا vf کی جگہ vf vi کی جگہ آپ نے لکھا zero acceleration کی جگہ آپ نے لکھا ten time کی جگہ آپ نے لکھا one point two six four nine second جو ابھی آپ نے معلوم کیا جب آپ سب کو multiply کرتے ہیں تو آپ کو value ملتا ہے twelve point six four round off میں کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے مگر twelve point six four meter per second جو ہے اس کی final velocity ہے کب اس کی final velocity ہے جب وہ ground کو hit کرنے سے دو میٹر قبل اس کی جو velocity ہے وہ twelve point six four میٹر ہے it means that the velocity of a rock just two meter above the ground is twelve point four six meter per second when it came from maximum height of ten meter جب وہ دس میٹر کی height سے نیچے آیا ہے تو اب دس میں بھی ہو سب جلگі م60م موسیقی